بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ ویڈ سانا علی کے چن میں آئی میں آپ کے ساتھ آٹھ سپونج کےک کی رسپی شیئر کر رہی ہوں بہت زیادہ رائز ہوگا سپونجی اور جالیدار بن کے تیار ہوگا اگر آپ نے کبھی کیک رائے نہیں کیا کہ آپ کے پاس آون نہیں ہے تو ہم بینہ آون کے ہی کیک تیار کریں گے اور بینہ بیٹر کے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں بہت سی ٹیپس اور ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے بلی جس کی دیکھنی ہے سکیپنل کا لینک کرنی چلنجی بنانے شروع کرتی ہے سب سے پہلے ایک بڑے سا اس کا بول ہم نے لے لیا ہے کیونکہ ہم نے انڈوں کو بیٹ کرنا ہے چار انڈے لے لیے ہیں اور جو زردی ہے ہم اس کو سائیڈ پر کر لیں گے پہلے ہم وائٹ پارٹ کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نئی ہے تو آپ ہینڈ ویس یا سپون کے مدد سے اس کو اچھے سے بیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو جوسر جگ میں ڈال کے آپ اس کو اچھے سے بہت ہی ایزی لی بیٹ کر سکتے ہیں ٹنچن کی کوئی بات نہیں ہے ہم نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ فومی سا ہو چکا ہے اس میں بلکل فومی سا ٹیکس ہے رہا چکا ہے اب جو ہم نے انڈوں کی زردی نکال کی رکھی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ نے پوری رسپی کو سٹیپ پائے سٹیپ فولو کرنا ہے تو آپ کا بھی بلکل پرفیکٹ جو ہے کیک تیار ہوگا اب ہم نے اس میں ایک کپ پسی ہو چینی شامل کر دی ہے آپ نے گھر میں کسی بھی گرینڈر کی جار میں ڈال کے اس کو اچھے سے پیس لیں اور اسے چھان لیں جو موٹا دانہ ہو اسے آپ دوبارہ سے پیس سکتی ہے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہافٹی سپون منیلہ ایسنس اور کچھ ٹرابز ہم نے ییلو فوڈ کلر شامل کر دی ہیں اسے کلر اچھا ہوگا اور منیلہ ایسنس سے ہنڈے کی سمین ختم ہو جائے گی کوارٹر کپ ہم نے اس نے آئل کا شامل کر دیا ہے آرملٹر کھی بھی شامل کر سکتے ہیں بٹر بھی کر سکتے ہیں لیکن آئل جو آپ نے شامل کرنا ہے یا کہ اس میں کوئی فلیور نہیں ہونا چاہیے وہ آپ نے پہلے کسی فرائے چیز فرائے نہ کی ہو تھوڑا ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا آف ٹیب سپون بیکنگ پاودر اور کوارٹر ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے چھان کر ایک کپ میدہ اس میں شامل کر دینا ہے میدے کو چھاننا ضروری ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھلی یا لنز نہ رہے ہینڈ ویسک سے ایک طرف گھوماتے ہوئے ہم اسے فولٹ کر لیں گے ہم نے اسے بہت زیادہ آور مکس نہیں کرنا اور بہت زیادہ دبا دبا کر بھی مکس نہیں کرنا تاکہ ہمارا کیک جو ہے اچھے سے رائز ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تکنیس کتنی ہے جس مونٹ میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اس کو ہم نے آئل سے گریز کر کے اس کے اندر بٹر پیپر لائن کر دیا ہے اگر بٹر پیپر نہ ہو تو آپ نے اس کے اندر میدہ ڈسک کر کے ایکسٹر میدہ جھاڑ دینا ہے ہم نے سارا بٹر اس میں شامل کر دیا ہے اور اسے تھوڑا سا ٹیپ کر لیا ہے تاکہ اس کے اندر موٹے ببلز نہ رہیں یا کسی بھی اس طرح کی وڈن سٹک کے ساتھ آپ اس کو اچھے سے اس کے اندر کھمالیں تاکہ اس کے اندر بڑے بڑے ببلز نہ رہیں تیلے کو دس منٹ پہلے ہی پریویٹ ہونے کیلئے چھوڑ دیا تھا اب یہ مالٹ ہم نے اس کے اندر رکھ دیا ہے اور بالکل لو فلم پہ پچاس منٹہ خامسے بیک کر لیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے جو ہے کیک رائز ہو چکا ہے کوئی بھی وڈن سٹیک اس کے اندر ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ بیٹر آئے تو تھوڑی دیر آپ اس کو اور بیک کر لیں اگر خوشک آئے تو آپ نکال لیں روم ٹمپریچر پر تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے سے ڈی مولٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی لی جو ہے یہ ڈی مولٹ ہو گیا ہے بٹر پیپر جو ہے ہم نکال دیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے بھی بلکل پر فیکٹ ہمارا کیک کوکو چکا ہے اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ اور سپونجی تیار ہوا ہے اسی دوران اگر چینل پر نہیں ہے اور اب بھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ جس کے پاس آوان نہیں ہے وہ بھی پتیلے میں اس طرح سے جو ہے گھر پہ کیک کو بیک کر سکے دیکھ سکتے ہیں کتنا سپونجی ہے کتنا سوفٹ ہے آپ یہ رسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی اوکے جی اپنا کیا رکھے گا نیکس ملکات ہوگی کسی نئی یومی اور ہلتی رسپی کے ساتھ فی امان اللہ اللہ حافظ بائی